یاد رکھیں اللہ تین طریقوں سے دعا جو ہے اس کو آنسر کرتا ہے یا اللہ اسی وقت دے دیتا ہے ایمیجیٹلی یا اللہ جو اس کو تھوڑا سا ڈیلے کرتا ہے کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو مزید نکھارنا چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے یہ میرے پاس آتا رہے مجھ سے مانگتا رہے یا اللہ اس کا رد بدل ایسا دے دیتا ہے کہ اس کو سکون آ جاتا اللہ تعالیٰ سے جب مانگنا ہے تو تگڑا بن کے مانگنا ہے اتنا توقل اتنا بلیف ہونا چاہیے یہی تو مومن کی مثال ہے مشرق کیوں اللہ نے کہا ضعیف ہے مانگنے اللہ کیونکہ اس کے ہارٹ میں ڈاؤٹس ہیں اس کو مانگنا ہی نہیں آ رہا ہے اس کو پتا ہی نہیں ہے میں نے مانگنا کیسے لیکن بلیور کے ہارٹ پہ اللہ تعالیٰ نے یقین تاری کیا ہوا ہے کہ وہ مانگنے والا بھی بہت سٹرونگ ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو پھر اللہ ہے اللہ سے جب مانگتے ہیں تو پھر ہنڈر پرسنٹ ہوپ کے ساتھ مانگتے ہیں یہ دعا کے عداب میں شامل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تمہاری دعا تب تک قبول ہوتی رہے گی جب تک تم یقین سے مانگو گے جیسے اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ آ گیا جیسے اس میں یہ بات آ گئی کہ پتا نہیں اللہ کرے گا نہیں کرے گا تو وہ دعا پھر فالٹی دعا ہے اس میں پھر کمی ہے اس دعا میں اس میں پھر بہت زیادہ یقین آنے کی ضرورت ہے تو اس لیے ان چیزوں پر ورک کرنا چاہے دیکھیں ویلیو ایڈیٹ چیزیں یہی ہیں کہ اپنا یقین بڑھاؤ اپنا توقل بڑھاؤ یہ ہمارے کلچر میں ایک بات بڑی ہے نا کہ واسطہ دیتے ہیں وہ کسی ولی کا واسطہ دیتے ہیں اللہ کو نمبر ایک اپنے نیک عمال کا واسطہ دے سکتے ہیں جیسے وہ واقعہ ہے کہ تین لوگ غار میں تھے پتھر سامنے آ گیا سٹک ہو گئے نکلنے کا چانس ہی کوئی نہیں اللہ نے پتھر ہٹا دیا ایک نے کہا اللہ میرے ماں باپ سو گئے تھے میں دودھ کا گلاس لے کے کھڑا رہا تجھے راضی کرنے کے لیے کہ اٹھیں گے تو میں پلا دوں گا تو میں ساری رات کھڑا رہا اگر تجھے یہ عمل پسند آیا تو اس کو پیچھے ہٹا دے اللہ نے پیچھے ہٹا دے دوسرے نے کہا اللہ مجھے دعوت گناہ میں گناہ کرنا چاہتا تھا لیکن اس عورت نے جب میں انٹر ہونے لگا تو اس نے کہا اتق اللہ اللہ سے ڈر جا تو اس نے کہا میں ڈر گیا اللہ اب اللہ کو یہ عمل کتنا پسند آیا حانکہ کوئی کہہ سکتا ہے گیار وہ تو پہلے سے گناہ کرتا آ رہا ہے یہ کیا بڑی بات ہے پیچھے ہٹ گیا نہیں اللہ کو یہی تو پسند آیا ہے کہ وہ میرے ڈر سے پیچھے ہٹ گیا تو اللہ is all appreciative اللہ appreciate کرتا ہے اللہ نے پتھر ہٹا دیا تیسرے نے کہا ہے اللہ میں نے جو ہے وہ کسی کو کسی نے میرے پاس بکریاں رکھوائی دی بکریوں کے بچے ہو گئے تو اس سے میں نے کچھ profit کما لیا جب وہ واپس آیا میں نے اس سے بکریاں بھی دی اور وہ profit بھی دیا یعنی اس level کی honesty تو اللہ اگر تجھے یہ پسند آیا ہے تیرے لیے کیا تھا اور تجھے راضی کرنے کے لیے تو پتھر مکمل ہٹ گیا تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنا وہ عمل آپ نوٹ کریں جو آپ نے خالص اللہ کے لیے کیا ہے اچھا ہے کہ آپ اب ہر عمل پیور اللہ کی رضا کے لیے کیا کریں کیونکہ مسیبتوں میں وہ چیز کام آئے گی ٹھیک ہے نا جب آپ پہ مشکل وقت آئیں گے تو آپ وہ کوٹ کر سکتے ہیں اس میں کوئی pride نہیں ہے کوٹ کرنے میں بلکہ تو اچھی بات ہے کہ اب آپ اپنا ہر عمل make sure کریں گے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو خالصتاً میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں اور یہ کہ اللہ کے attribute سے اسے پکارا جا سکتے ہیں اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دیا جا سکتے ہیں اے اللہ تو الجبار ہے تو الفتح ہے الفتح کون ہوتا ہے راستے کھولنے والا جب سارے راستے بند ہیں تو اللہ الفتح ہے تو یہ ہے اصل میں دعا کرنے کا طریقہ اور دعا کرنے کا